آپ نے لیا خود ہی گھڑا کھوٹ لیا جیہاں جیہاں بلکل بلال صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ کسی دوسری جماعت کے کسی رکن نے اپنی پارٹی کے انتخابات کو چیلنج نہیں کیا ان کے چودہ آدمی اٹھ کے آگے جنہوں نے چیلنج کر دیا جیہاں یہ بھی بات ہے چیلنج بھی ہو گیا تو آپ کے خیال میں آپ یہ بات کیا کہ یہ قانونی فیصلہ تو کر دیا قاضی صاحب نے لیکن کیا اگر وہ چاہتے تو کوئی گنجائش پیدا کر سکتے تھے عدالتوں کے لیے ایسی گنجائشیں پیدا کرنا کسی پارٹی کے حق میں یا کسی پارٹی کے خلاف کیا مشکل ہوتی ہے جی قانون کوئی سٹیچ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کوئی مشکل نہیں تھا لیکن پھر یہ سوال بھی اٹھتا کہ یہ دباؤ کے اندر آ کے فیصلہ کیا ہے قانون سے ذرا ہٹ کے فیصلہ کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام ہومورک بہت اچھا کیا ہوا تھا وہاں اب شامی صاحب ایک پولیٹیکل فنینس ونگ ہے وہ ہر کانسیچوشن کو اتنی باریک بینی سے پڑھتے ہیں اور ہر پارٹی کی طرف سے جمع کر آئی ہوئی دستاویزات کو اتنی غور سے پڑھتے ہیں پہلے تو ان کی کوئی کپیسٹی نہیں تھی اب وہ پورا ایک سیکریٹریٹ بن گیا ہے پولیٹیکل فنینس ونگ کا وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان کا کیس بڑا مضبوط تھا جب انہوں نے بنایا تھا اب تو کورٹ کے اندر پھر یہ مشکل تھا کہ تبدیل ہوتا ہے اب ساری جماعتیں جو ہیں ان کو ہشیار ہو جانا چاہیے کہ وہ باقاعدہ انتخابات کرائیں اور ان کے اندر جمہوریت بحال ہونے جا رہی ہے بلکل بلکل ایسے ہوگا اور اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اپنے کانسیچوشن کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی بگر یہ بتائیے کہ جو ہماری این پی ہے جس کے احمل صاحب جو ہے احمل ولی خان وہ بہت گرجے برسے تھے پشاور ہائی کورٹ کے کیف جسٹس پر وہ بڑی دھنکیاں بھی دی تھیں ان کو تو جرمانہ بیس ہزار روپے کر کے کہا کہ جناب انتخابات کرا دی جئے گا نشان بھی مل گیا لارڈینڈر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی سزار پچیس ہزار تیس ہزار ایک لاکھ جو بنا کر دیتے جی بالکل یہ جرمانہ ویسے این پی پی بھی ایک لاکھ روپے آئی ہوا ہے لیکن اس سے قطع نظر دو بڑے فرق ہیں شامی صاحب یہ ہے کہ جو این پی کی جس تاریخ کو اسے انتخابات کرانے چاہیے تھے وہ مئی دوہزار تیس تھا ٹیک یعنی وہ ان کی ڈیو ڈیٹ تھی جبکہ پی ٹی آئی کی ڈیو ڈیٹ جو تھی ہے دوہزار اکیس کی تھی ٹیک جس کو پھر بعد میں ایک سال کا ایکسٹینشن ملی اس طرح این پی کو بھی چھ مہینے کی ایکسٹینشن ملی اور انہیں نومبر دوہزار تیس میں انتخابات کرانے تھے ٹیک وہ نہیں کرا سکتے تھے انہوں نے کہا انتخابات قریب ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں اور انہوں نے ایکسٹینشن کی پھر درخواست دی ٹیک تو ایکسٹینشن کی درخواست یعنی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ الیکشن جیسے تیسے کرا کے ریپورٹ جمع کرا دیتے انہوں نے کہا ہم نہیں کرا سکتے ہمیں ایکسٹینشن دی جائے تو ان کو پھر دوبارہ ایکسٹینشن دے دی گئی انتخابات کے بعد تک انہوں نے کہا یا تو انتخابات کے بعد چار مہینے بعد ہم کرا لیں گے یا ہمیں ایک سال کے ایکسٹینشن دے دیں تو ان کو مئی دوہزار چوبیس تک کی ایکسٹینشن مل گئی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہوا ہے مختلف ہے کہ الیکشن نہیں کرائے اس کی انہوں نے ایکسٹینشن کی درخواست دی لیکن غلط الیکشن نہیں کرائے ٹھیک تو انہوں نے اگر یہ بھی ایکسٹینشن کی درخواست دے دیتے اگر باجرہ صاحب کو تین سال کی مل سکتی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو کیوں نہیں مل سکتی مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی مل جاتی اگر یہ ایکسٹینشن مانگتے کچھ وجوہات بیان کر کے تو ایکسٹینشن مل جاتی کیونکہ پارٹیوں کو جنرلی ایکسٹینشن مل جاتی ہے پی ایم ایل این کا بھی ایک سال ڈیلے ہو گیا تھا ان کو بھی ایکسٹینشن انہوں نے کر دی تھی ریگلورائز تو پارٹیوں کو مل جاتی ہے یعنی ان کو دو سال کی تو پہلے مل چکی تھی نا جہاں ان کو مل چکی تھی دوہزار اکیس میں ڈیو تھے دوہزار تیس میں آخری الیکشن کروائے لیکن وہ پہلا الیکشن بھی ٹھیک نہیں کروا سکے پھر اس کے اوپر وہ کیس لڑتے رہے وہ کیس کا بھی فیصلہ پھر انہوں نے کر دیا پھر دوسرے الیکشن بھی بیس دن کی مولت تھی وہ بھی نو دن میں کروا دیئے اس سے بہتر ہوتا کہ وہ ایکسٹینشن مانگ لیتے کہ جناب یہ مدت کم ہے ہم انتخابات کے بعد کرائیں گے جی وہ کیا مدت وزید مانگتے انہوں نے تو اس بیس دن کی مدت کا بھی فیداری اٹھایا انہوں نے نو دن میں الیکشن کروا دی ہے انہوں نے کہا آپ کیا بیچتے ہیں سات بیس دن یہ لیجیے نو دن میں الیکشن کرا دی ہے ہم نے بیلان صاحب ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ کی ضفعہ ہے دو سو پندرہ یہ دستور میں دیئے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں ہے دستور میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی اور اگر پی ٹی آئی کے وقلہ چاہتے تو وہ دستور کے مطابق اس دفعہ کو بھی چیلنج کر سکتے تھے جیہاں یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی سمات کے دوران ایک سے زائد دفعہ یہ کہا کہ یہ تو آپ نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا قانون اور اس کو آپ نے آئین کے مطابق نہ ہونے کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا یہ کرتے تو پھر وہ ایک الک کیس ہوتا لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اب آئین کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ باقی معاملات قانون کے مطابق ہوں گے جو مجلس سے شورا بنائے گی تو یہ قانون بلا ہوا ہے دوہزار سترہ سب کا متفقہ اور مل کے بنایا ہے متفقہ تو یہ تو الیکشن ایسے ہی ہوئے نا پارٹی کے جہاں دسکا میں زمنی انتخابات ہوئے تھے جیہاں وہ تو پھر بھی کمپیٹیٹیو الیکشن تھے ان میں رگنگ ہوئی تھی لیکن یہ تو سچی بات ہی ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوئے وہ ایک پینل کھڑا ہو گیا اور دوسرا کوئی پینل آیا ہی نہیں اور ہم نے تو ان کی ویب سائٹ دیکھتے رہے کہ الیکشن کے پروگرام کا اناؤنس ہو کوئی کٹ آف ڈیٹ ہو کہ اس ڈیٹ تک نامینیشن فارم دے سکتا ہے وہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں میمبرز کی لسٹ کیا ہو الیکشن کے رولز جو تھے وہ بھی اپلوڈ نہیں کیے ہوئے تھے تو بالکل ٹرانسپیرنسی نہیں تھی تو انتخابات جیسے ہوئے وہ صرف انہی کو پتا ہے ہمیں تو پتا بھی نہیں کیسے الیکشن ہوئے پھر اگر الیکشن ہو نہیں تھے بلا مقابلہ پھر پانچ سو لوگوں کو چمکنی میں کٹھے کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ کوئی بڑا کنفیوزنگ سام عاملہ ہے